اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی ہو کیا عدم کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قلقہ راشدین کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں تبعی تابعین کے زمانے میں دو تاریخ کی کتابوں سے اور سیر کی کتابوں سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دی جاتی تھی اور آپ کے زمانے کے بعد یعنی صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تبی تابعین کا زمانہ الگرز آج تک تربیت پر زور دی جاتی ہے تربیت کیا ہے تربیت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ہمارے اسادزہ جو ہمیں بتاتے ہیں ہمیں جو قرآن سے علم ملتا ہے ہمیں احادیث سے جو علم ملتا ہے ہم اس پر عمل کریں اسی کا نام تربیت اسی کا نام تربیت ہے اور بغیر تربیت کے بغیر عدب کے بغیر احترام کے ہم اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے کبھی بھی نشمال کرا سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندوں کی صف میں خلا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات پر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو اگر ہم مکمل طور سے عمل پیرا ہو جاتے ہیں عمل کر لیتے ہیں تب جا کر کے ہمیں اللہ تعالی کا قرب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نصیب ہوگا تو آئیے ہم واضح کرتے ہیں کہ کیا واقعی تربیت پہ زور دی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک حدیث شریف میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا ایک حجوم تھا صحابہ اکرام کا ایک حجوم تھا صحابہ آپ کے عرد عرد بیٹھے تھے اچانک ایک شکش آتا ہے جو سفید کپڑے میں ملووس ہے اور اس کے بدن پر سفر کے اثرات نمائی نہیں وہ شکش آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل سامنے دو زانوں بیٹھ جاتا ہے کس طرح دو زانوں بیٹھتا ہے اور کچھ سوالات کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام اسلام کیا ہے ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے پوری لمبی حدیث ہے پوری حدیث کو میں ابھی یہ موقع نہیں ہے وقت نہیں یہ بتانے کا اس میں جو خاص بات ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بتانے کی کوشش کرنا ہوں دوسرا سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیتے ہیں تیسرا سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیتے ہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص پاؤں تھے جنہوں نے سوال کیا آپ نے اس کا جواب دیا یہ کون شخص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آبا جبریل ویعلیمکم دینکم یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھنا لے آئے اب ہمیں اس حدیث سے جو عرض کرنا ہے جو بتانا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ شخص آئے اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سامنے کس طرح بیٹھے دو زانوں بیٹھے یعنی ایک طرح سے حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے اور یہ حکم ہوا تھا کہ جاؤ صحابہ کو طریقہ بدلاؤ عدب سکھاؤ کہ اللہ کے نبی میرے محبوب کے پاس کس طرح بیٹھا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے دو زانوں بیٹھ کر صحابہ کو بتایا کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح بیٹھیں کیونکہ دو زانوں بیٹھنا اس میں عدب کا پہلو زیادہ ہے احترام کا پہلو زیادہ ہے تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھیں یا پھر اپنے اسادزہ کے پاس بیٹھیں یا پھر کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھیں یا پھر کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھیں تو ہمیں کس طرح بیٹھنا دو زانوں بیٹھنا ہمیں چار زانوں نہیں بیٹھنا کیونکہ دو زانوں بیٹھنے میں احترام کا پہلو زیادہ ہے اور ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے استاذ کیا ہو جائے خوش ہو جائے جب استاذ خوش ہو جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب خوش ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب خوش ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العزب بھی خوش ہوں گے کیونکہ علم جو ہے علم آپ کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں کتابوں سے آپ کو علم حاصل ہو جائے گا لیکن علم کا فیضان علم کی روحانیت علم کی نورانیت علم کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کتابوں سے نہیں ملے گی بلکہ آپ کو علم کی روشنی علم کی نورانیت علم کی روحانیت علم کا فیضان جو ملے گا وہ اسادزہ کے احترام اسادزہ کے عزت اور اسادزہ کی تعظیم ہی سے ملے گا ہم اور آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں جبکہ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے ابھی تربیت کی عدب شناسی کی بے حد ضرورت ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ درسگاں میں کس طرح بے کلا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ استادزہ کے سامنے کس طرح ہمیں کبتوب کرنی چاہیے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کھانا کھانے کا سنن طریقہ کیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پھانی پینے کا سنن طریقہ کیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سونے کا سنن طریقہ کیا ہے سونے اس پہلے ہم کیا پڑھیں لیکن عمل نہیں کرتے معلوم تو سب ہے سنتے ہیں کتابوں سے پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے توجہ نہیں دیتے تو ضرورت ہے اس بات کی ہم توجہ دیں اور اس پر مکمل طور سے عمل کریں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تربیت دی جاتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا کسی فرشتوں کے ذریعے یا کسی صحابہ کے ذریعے یہ تو یہ ایک مثال تھی اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پر بھی زمانے میں بھی تربیت پر زور دی جاتی تھی آیا آتا ہے روایتوں میں کہ مسجد نبوی میں دین عالم مقرر تھے کتنے عالم؟ دین عالم مقرر تھے ایک عالم لوگوں کو علم سکھاتا تھا اور ایک عالم لوگوں کو نماز پڑھنے کا مسئلہ سکھاتا تھا اور ایک عالم خاص طور سے تربیت کے لیے مقرر تھا اور تربیت وہ یوں ہی نہیں دیتا تھا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس کی تنخواہ بھی دیتے تو تنخواہ کا دینا گویا تربیت کی اہمیت پر زور دینا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تربیت پر زور دی جاتی تھی اس کے بعد بھی بسے مثالیں تو کافی ہیں بیان تو آج ساری مثالوں کو بیان تو نہیں کر سکتا انشاءاللہ عزوجل آہستہ آہستہ میں آپ کو تربیت کے حوالے سے تھوڑی بہت باتیں ہفتے میں دو بار کتنے بار دو بار انشاءاللہ عزوجل بتاؤں گا اینے آج کون دن ہے اتوار اتوار ہے اور سنوار یہ دو دن میں نے خاص طور سے تربیت کے لیے مقرر کر لیا ہفتے میں دو بار آپ لوگوں میں تربیت دوں گا عدب سکھاؤں گا کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے کس طرح ہمیں استاذ کا اعرام کرنا رہے ایک اچھے طالبیل کے عصاب کیا کیا ہونی چاہیے ہمیں سنت طریقے پر عمل کرنا ہے سنت طریقوں سے ہمیں آدہائی حاصل کرنی ہوگی ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں ہم پانی پیتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم کل اس سلسلے میں اختوب کریں گے انشاءاللہ عز و جل ابھی میں اپنی بات یہی پر ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاد السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ